موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب بشرہ لی صدری وصرلی امری وحلل اقتتم اللہ ثانی یفقہ وقالی آمین خواتین وزرات آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سپیشل کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب اور آج کا دن دسویں روزہ ہے دیکھیں ایک کا ہنسہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے سفر تو ساتھ لگا ہوا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں لیکن آج دو واقعات جو ہیں وہ یاد کرنے کی بات ہے اور دونوں باتیں جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ ایک ستون بن کے اگر یہ دونوں واقعات یا دونوں چیزیں اسلام کی تاریخ سے نکال دیں تو اسلام کی تاریخ جو ہے اس کی پیرمیڈ جو ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی ایک واقعہ ہے بدر جو کہ پہلی مسلمانوں کی مدینے میں اپنی ریاست قائم کرنے کے بعد ایک غزوہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شامل ہوئے بڑی بڑی مشہور اس میں واقعات ہیں اس میں وہ دو بچوں کا ذکر ہے جنہوں نے کہ ابو جہل کو مارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حضرت ابو بکر صدی کا کردار ہے اور دوسرا ایک بہت بڑا پلر جو ہے وہ میری ماں سیدہ تحرہ سیدہ ختیجہ ان کے کردار کیوں پر بھی بات کریں گے اور یہ جو رول ہے کردار پر ہماری کیا دھستی کے ہم ان پر بات کریں ان کا جو رول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھڑ کے اسلام کی تبلیغ میں اور آج جیسے ہم تک اسلام پہنچا اس کے اندر دونوں پہلو میں بات کریں گے ہشام الہی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے تاہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں تاہر شرفی صاحب زہیر الحسن نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے اور عروج ناصر ہمیں کچھ دیر میں اور نورید فاطمہ بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گی انشاءاللہ شاہ صاحب زہیر صاحب آپ سے اگر میں بات شروع کروں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے بدر کا مسلمان ابھی اسٹیبلش ہو رہے ہیں مدینے میں اور ہلکے ہلکے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں یہ غزوہ کتنا ضروری تھا کیوں ضروری تھا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاد بھئی سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں آج دو مناسبتیں ہیں اور ایک تو ہماری یقیناً سعداد کی جو سگی نانی ہیں ان کی وفات ہے تو اس پر تازیت و تصدیت پیش کرتا ہوں جس پر بعد میں گفتگو کی جائے گی اور ایک یقیناً مسلمانوں کی اسلامی ریاست قائم ہونے کے اب جو پہلی فتح ہے جنگ بدر کے اس کی مبارک بعد ہے تو دونوں عظیم مناسبتیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے بہترین دونوں ستون ہیں جنگ بدر کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں وَذْقُرُوا اِذْا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَذَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَاقُونَ اَنْ يَتَّخَتَّفَقُمُ النَّاسِ فَعَوَاكُمْ وَعِدَاكُمْ بِنَفْرِهِ اللہ سبحانہ وتعالی یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم زمین پر ضعیف تھے اور تمہیں ڈر تھے کہ لوگ تمہیں کھا جائیں گے اور اس وقت پروردگار نے تمہاری مدد فرمائی یہاں پر غیب بدر کی اہمیت اس لیے کہ یہ پہلا مارکہ تھا قفا مسلمانوں کے ساتھ اور یہ ایک قسم کی ایک قسم کی دفاعی جنگ بھی تھی اور ظاہرہ یہ حملہ بھی تھا اور اس کی تاریخ کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں کے عامال کو قفار اور مشرقین نے جو ہے وہ غارت کیا ہے اور رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے تو بدر سے پہلے تین کام یعنی یہ تین مرحلہ تھا دو کام جنگے اس سے پہلے ہوئے ہیں اب ظاہرہ یہ سوچا گیا کہ جو تجارتی کافلیں یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو روکا جائے تاکہ کمپرسیڈ کیا جا سکے اس میں سب سے پہلا ہم جنگے وہ دیکھتے ہیں کہ بدرہ سخرا اس کو کہا جاتا ہے یا بدرہ اولہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں رسول اللہ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات ابی بن ابی طالب کی قیادت میں ایک لشکر کو بھیجا تھا جب پتا چلا کہ کرز بن جابر وہ کافلہ لے کر جا رہا ہے لیکن تین دن تک انتظار کی اس لئے کہ اس نے اونٹوں کو اور فصلوں کو برباد کیا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ نکل گیا اور وہاں پر کوئی غزوہ نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر حضرت حمزہ دشوہدہ کی قیادت میں ایک مرضبہ لشکر کو بھیجا گیا وہاں پر جا کر پتا چلا کہ وہ لوگ انہوں نے صلاح کر لی انہوں نے کہا جی کہ ہم سرنڈر کر دے ہیں اور ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے وہ بھی نکل گئے اب تیسرے مرحلے میں جب پتا چلا نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو صفیان قریش کا ایک بہت بڑا کافلہ لے کر جا رہا ہے تو اب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے تین سو تا مسلمانوں کے ساتھ اب اس کو کسی بھی پہلوں سے دیکھے تو اس کی عامیت جینا واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور اس کے مقابلے میں کفار اور مشرقین کتنی ہیں جب اہل مکہ کو پتا چلا اور پیغام ملا کہ وہاں پر جو ہے وہ ہمارے کافلے کو خطرہ ہے تو وہاں سے وہ نکلتے ہیں لیکن ادھر سے اگر ابو سفیان جو ہے وہ نکل گیا تھا اپنا کافلہ لے کر اور ظاہر ہے وہ کافلہ مسلمانوں کے کاروان جو ہے وہ ہاتھ نہیں آیا اب جب کفار اور مشرقین آتے تو بدر کے مقام پر ان کی جو ایک مارقہ ہوتا ہے آپس میں اور وہ جو لڑائی ہوتی ہے اس کے اندر جو ایسو پیس سیٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو تاریخ ارکم ہوتی ہے اس کے جو فیعتن قلیلہ جو ہے وہ تین سو تیرہ کا گروہ جو ہے وہ جس طرح سے جانفشانی کے ساتھ جس طرح سے خلوص کے ساتھ جس طرح سے بے سرو سامانی کے ساتھ جس طرح سے ایمان کی طاقت کے ساتھ جس طرح سے فرشتوں کی نصرت کے ساتھ جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سرپرستی کے ساتھ اور رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں تاریخ اسلام نہیں بلکہ تاریخ انسانیت اور بشریت میں جو مارقہ پیش کرتا ہے جس طرح سے کامیابی حاصل کرتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یقیناً جانے کے پہلا بہت چی بادشاہ صاحب آپ میرے ساتھ رہیے کہ میں تاہر بھائی کی طرف جاتا ہوں کیونکہ آپ نے موضوع کو بہت کھول دیا اور بڑی ہی زیادہ بہت ہی زیادہ خوبصورت گفتگو فرما حضرت تاہر بھائی یہ علامہ صاحب جو فرما رہے ہیں ظاہر ہے کتابوں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا یہ نظر سے بھی گزرا لیکن یہ میں اس طرف آپ کی چاہوں کا آپ توجہ فرمائیے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی مال کی بنیاد پہ یا ذرائع کی بنیاد پہ وسائل کی بنیاد پہ جنگنی لڑی مجھے لگتا ہے کہ اس پہلے غزوے میں ایک بہت بہت بڑا جو تجزیہ پیش کرنا چاہیے ہمیں وہ یہ کہ جہاد ہوتی کیا چیز ہے وسائل کم ترین ہو وسائل ہوئی نہ تقریباً آپ کے دوسری طرف تین گناہ زیادہ وسائل ہو لیکن آپ کا ایمان تگڑا ہو اور اللہ کی نصرت جو ہے وہ آپ حاصل کر رہے ہوں اور اللہ کہہ رہا ہو کہ میں لگاتار فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بیجوں گا یہ جو جو صورت مسلمانوں نے پیدا کی اس کے بعد ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا خالد بن ولید تک نظر آئی لیکن آج کے حالات میں ہمیں وہ نصرت نظر نہیں آتی پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ خصوصیت کیا ہے آپ کی نظر میں جنگ بدر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خاتم المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین بلال بھائی کی دارش یہ ہے کہ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس غزوہ کا کمانڈرین چیف کائنات عالم کی وہ حصی ہیں جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہیں اور دوسری جو بات ہے ان کے نزدیک انسانیت کی اس جنگ کو بھی اگر آپ دیکھیں اور اس کے بعد کامیابی کے بعد کو بھی اثرات دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ وہاں انسانیت کی محبت ہے قتل و قتال نہیں ہے اسی لئے اللہ نے کہا وَلَكَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِوَانْتُمْ عَذِ اللَّهِ تم شکست میں چلے جاتے لیکن اللہ نے تمہاری بدر میں بدد کی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تم مجھے یہ فتح دے دے گا تو اتنا مالِ غریبت آئے گا اے یہ ہوگا وہ ہوگا مال آئے گا کہا یا اللہ یہ جماعت میں لے آیا اللہم آدھی العصابہ اے اللہ یہ میں لے آیا ہوں یہ تیرے کلمہ پڑھنے والے آگے ہیں اب آگے تیری مرضی ہے تو ان کو فاتح بنائے گا تو قیامت تک تیرے دین کا پرچم جو ہے وہ سر بلند رہے گا نئی فاتح بنائے گا تو پھر یہ مان تھا آج ہم جب دعا مانتے ہیں تو ہمیں مان نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ ہم تو اجنبیوں کی دعا مانتے ہیں یہاں غزوہِ بدر میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے کہا یا اللہ یہ میں لے آیا ہوں اگر تُو نے آج ان کی لاج نہ رکھی نہ ان کو شکست سے دوچار کیا پھر تیرا نام بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا حالانکہ یہ آج کوئی بات کہے تو اس کا سر قلم کر دے گا کوئی لیکن جو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی آپ کا فرمان تھا اور یہ مان تھا آپ کو اپنے اللہ کے اوپر اور اللہ کو بھی مان تھا اپنے نبی کے اوپر کہ یہ اپنی جماعت کو لے آیا ہے میں نے قیامت کے صبحوں تک اس جنگ بدر سے دیکھیں بلال بھائی جنگ بدر سے ملتا کیا ہے یہ مارکہ کیا ہے بین الحقی والباطل حق اور باطل کے درمیان مارکہ ہے اور جہالت اور علم کے درمیان مارکہ ہے ایک طرف علم کے امام دوسری طرف ابو جہل ایک طرف جہاں سے علم کا سمندر نکلتا ہے دوسری طرف جہاں سے انتقام کا سمندر نکلتا ہے ایک طرف امن اور سلامتی اور اعتدال اور دوسری طرف جو ہے انتقام ہی انتقام تو اللہ نے یہ بتایا کہ قیامت کی صورت تک انسانیت کے لیے کہ جب تم علم کے ساتھ ہوگے امن کے ساتھ ہوگے سلامتی کے ساتھ ہوگے تم میری اعتدال کے ساتھ ہوگے آپ دیکھیں نا قیدیوں کے معاملے کے اوپر دو رائے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے مانی اور پھر کیا ہوا کہ جو فدیہ نہیں دے سکتا ہے تعلیم دے کے چلے جائے اب اس مارکے میں دوسری طرف کون تھا ابو جہل تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جب آپ امن سلامتی اعتدال اور اللہ کے احکامات کو ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی اور جب آپ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں گے اور اعتدال کا رستہ سلامتی کا رستہ دین کا رستہ چھوڑ دوں گے آپ کی بات پہنچی تاہر بھائی آپ کی بات بڑی واضح پہنچی حشام ہمارے ساتھ ہیں اچھا زہر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں زہر بھائی اس بات پہ توجہ کیجئے کہ آج جو حالات ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے آرگومنٹل یا دنیاوی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بدر سے یہ فیصلہ اور یہ سبق نہیں سیکھ سکے مثال کے طور پہ ایک قیدی جو پکڑا گیا اس سے پوچھا گیا کہ وہ کتنے لوگ ہیں اس نے نہیں بتایا پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ کتنے اونٹ کھائے جاتے ہیں اونٹوں کے زبا ہونے سے آپ نے کہا کہ یہ نو سے ہزار تک کے لوگ ہیں اور وہ اتنے ہی تھے یہ جو حکمت عملی بنائی اور پھر صحاب کو کھڑا کرنے کی حکمت عملی بنائی دیکھیں یہ تو نبی پاک ہے ان کو تو علم ہے نبی جب حکمت دنیا کی زمین پہ کفار کے ساتھ لڑنے کو استعمال کر رہا ہے تو یہ کتنی بڑی سیرت اور سنت ہے ایک عام مسلمان اور علماء کے لیے کہ حقائق جو بھی ہوں وہاں حکمت کو نہیں چھوڑنا اور حکمت کو سنت سمجھ کے استعمال کرنا ہے بلا میں یہاں پر ایک چھوٹی سی جنب وعد اس طرح سے ارس کروں گا کہ نبی خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول ماں خلق اللہ نوری سب سے پہلے پروردگار نے میرا نور خلق کیا لیکن اس نور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشریت میں بھیجا تاکہ لبادہ بشریت میں آکے انسانیت اور بشریت کے لیے ایک بہتری رول مارل بن سکی اپنی ظاہری زندگی میں نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختصر جو بھی کیا ہے وہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے اور بشریت کے لیے عملی نمونہ تھا اور در حقیقت جو جنگ بدر ہو یا جنگ اہد ہو یا جنگ خندق ہو یا جو بھی عامال ہوں وہ ایک جو تھیوری تھی اس کا پریکٹیکل کر کے اگزمپل کے طور پر دکھایا تھا کہ اب ظاہر ہے یہ وہ بیسک ڈھانچہ بنا دیا گیا ہے کہ آج کے بعد قیامت تک کے لیے جو بھی حالات و واقعات ہوں گے ان کی فاؤنڈیشن یہ ہوگی ان کی بنیاد یہ ہوگی ان کی اساس یہ ہوگی اس کی روح اور سپیرٹ جو ہے نا وہ یہ ہوگی اس سپیرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک باب سے دس باب کھولیں لیکن بیسک فاؤنڈیشن کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے بائین مانا کہ اس وقت جو ہے وہ ظاہر یہ اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے اب جمبہ نورانی تو ہے رسولِ خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمائندہِ الٰہی ہیں کہ جو صاحبِ کنفا یکون ہے اگر وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو پروردگر کنفا یکون کر کے کفار اور مشرق کو نیستو نابود کر دے لیکن چونکہ اگزمپل چھوڑ دی ہے یہاں پر کہ جیسے بھی حالات و واقعات پیش آئیں گے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے کفار اور مشرقین کے ساتھ جنگ کرنی ہے بہت اچھی بات بہت اچھی بات بہت اچھی کے بدر کے اندر جو اصول ہیں جو قوانین ہیں حکمت کے ہوں جنگ کے ہوں وہ عورتوں کو نہ مارنے کے ہوں درختوں کو نہ کاٹنے کے ہوں جو بھی ہوں وہ قائم ہوئے اور ہمیں اسی حکمت پہ چلنا ہے ہشام آپ میرے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کا ہشام بھئی بدر پہ بات ہو رہی ہے بدر کے مختلف پہلوں پہ طاہر شرفی بھائی نے اور زہیر الحسن صاحب نے اپنے اپنے نکتے نظر جو ہیں تاریخی لحاظ سے بھی اور تجزیہ بھی پیش کیا یہ فرمائیے کہ اس میں آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت بات خوبصورت باتیں تو خیر ساری ہی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ سمجھنے کی بات آج کے دور میں ہے وہ بارہ چودہ سال کے بچے ہوں جو کہ جنگ میں اپنا بازو کٹوانے کے باوجو ہے وہ بازو کٹے کو نیچے رکھ رہے ہیں تاکہ لڑائی کے اندر کوئی ہمارے رکاوٹ نہ پیش آ سکے یا وہ صحابی جو ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی بڑا کھڑا ہوتا یہ بچے کھڑے ہیں میں نے اس بات سے یہ سیکھا کہ ایمان کی تجدید جو ہے ایمان کا ہونا جو ہے وہ کسی صورت میں عمر یا جنڈر سے منسلک نہیں ہے آپ کی clarity of thought ہونی چاہیے چاہے آپ بارہ چودہ سال کے بچے ہوں آپ چالیس پچاس سال کے آدمی ہوں یہاں پہ جو حکمت نظر آتی ہے حشام بھائی اس پہ غور فرمائیے گا حکمت اور ایمان کی وہ کشش جس نے تیرہ تین سو لوگوں کو ہزار لوگوں سے لڑا دیا اور کس جذبے سے لڑایا جو آج تک یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ اس میں حکمتیں تو بے شمار ہیں اگر ایک point وائز میں بیان کروں تو سب سے پہلی بات جو سب سے زیادہ غضوہ بدر میں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے انسان حیران رہ جاتا ہے تو وہ شیطان کا وہ قولہ جو اللہ رب العزت نے عبلیس آزم کا قرآن پاک میں بیان کیا انی ارامالا ترون وہ پہلے کفار کو کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں آج تمہیں کوئی شکست نہیں دے گا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا کی جبریل ایمین کے نزول کی ہشبری ملی میکائل کے ہزار فرشتوں کے تو جب جبریل ایمین اترے نا تو وہ شیطان قرآن پاک میں عبلیس کا وہ قول موجود ہے انی ارامالا ترون میں وہ دیکھ رہا ہوں یعنی جبریل ایمین کو اترتے ہوئے جو تم نہیں دیکھ رہے انی اخاف اللہ شیطان عبلیس آزم کہہ رہا ہے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں اور اس وقت عبلیس نے یہ سوچا شاید اللہ آج میری کہیں محلت ہتم نہ کر دے اور جبریل کے ہاتھوں میری موت واقعہ نہ ہو جائے اس گزوہ بدر کی ابتداء تو عبلیس کے اس کول سے ہو رہی ہے پہلی حکمت کی بات دوسری بات وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا آقا آپ نے صرف تیر چھوڑنا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے کتار اندر کتار ابھی آپ نے صرف تیر چھوڑنا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا تیر آپ چھوڑیں گے حقیقت میں وہ تیر اللہ چھوڑا ہوگا اور صحابہ خود بیان کرتے ہیں ہم نے اپنی کانوں سے یہ الفاغ فرشتوں کے سنے تھے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو حیظوم آگے بڑھ ابھی ہم تلوار کافر کو نہیں تھے مارتے فرشتہ ان کی گردن کو کار دیتا تھا تیسری حکمت جو اس جنگ میں یہ ہے مال و اسباب کی قلت کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کتنے ہی چھوٹے لشکر بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں مجھے بتائیے بدر کے اندر نہ کسی کے پاس تیر ہے نہ تلوار ہے اگر کسی کے پاس ڈال ہے نا تو لڑنے کے لیے تلوار مجود نہیں لیکن اللہ رب العزت نے ایک حکمت بیان کی اللہ کہتا ہے قرآن پاک کے اندر یہ بھی آیت مجود ہے میں نے ان کو تمہیں دگنا کر کے دکھایا تم تین سو تیرہ تھے لیکن ان کو چھ سو پچاس کے قریب نظر آتے تھے ان کے دلوں میں ایسی وحشت بیٹھ گی جیسے تم ان کے برابر کے اوپر ہو تو یہ ساری کی ساری حکمتیں بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ ایمان ہو جذبہ ہو اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن معاذ سے پوچھا آج تم میرے صد کیا معاملہ کروگے سعید بن معاذ نے کہا ہے اللہ کے رسول اگر اللہ کی قسم آپ ہمیں سمندر میں اتر جانے کا حکم دیں گے ہم اس میں بھی اتر جائیں گے مقداد سے پوچھا تو کیا کرے گا کہا میں یہ نہیں کہوں گا تو اور تیرہ رب جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ جا کے لڑو آپ سے پہلے ہمارے حلق کٹیں گے ہمارے خون گریں گے آپ کی ذات کو ہم آنچ نہیں آنے دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تم تمانے لگا حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول بس بھی کر دیجئے بس بھی کر دیجئے آپ اللہ کے سامنے اتنا رو رہے ہیں رسول اللہ نے کہا ابو بکر رکھ جائیے میں اس وقت تک اللہ سے مانگتا روں گا جب تک اللہ آسمان سے فرشتوں کی مدد نازل نہیں کر دیتا یہ غدوہ بدر سارے کا سارا قوت ایمانی اور جذبہ جہاز کیا بات ہے شام بھائی آپ نے ایمان تازہ کر دیتا ہے یہ لہجہ جو حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ یا رسول اللہ رکھ جائیے یہ آپ کو کبھی بھی اور نظر نہیں آتا صرف یہی پر نظر آتا ہے لیکن یہ بات بڑی واضح طور پہ ہم نے اس پہلی غزوہ سے سیکھ لی کہ وسائل ضروری نہیں ہیں جس پہ کہ آج ہم تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں وہ ہونے چاہیے لیکن آپ کا جو گیپ ہے رسورسز کا جب تک آپ کا ایمان وہ فل ان دا گیپ نہ کرے آپ کسی کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے بلال بھائی توقع علی اللہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہو پھر بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہائے کیا بات ہے اور نہ بھی کچھ ہو پھر بھی اللہ سے ہونے کا یقین اور آج تو آپ جن حالات میں ہم بات کر رہے ہیں ان حالات میں تو دنیا کو یقین آ گیا کہ ساری کائنات کی طاقتیں مل کر ایک ایسا جراسیم جس کو ابھی دیکھا بھی نہیں جا سکتا اس کے سامنے بے بس ہو گئی ہیں اور ساری کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو طاقت ہے جس کی طرف رجوع کرو اور وہی اس کو ختم کرے گا ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے تو میرے اللہ کی وحدانیت اور اس کا مسائل اور مشکلات کو حل کرنے میں اکیلہ ہونا یہ تو بڑا واضح ہے اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر بدر میں اللہ تمہاری مدد نہ کرتا تو تم شکست کھا لیتے تو یہ ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے جب ان کے ساتھ زیادہ کہتے ہیں کہ آپ میرے سامنے آئے اور میں نے آپ پہ وار نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں تم میرے سامنے آجتے ہیں میں تم پہ ضرور وار جاتا یہ ہے ایمان آج ہم جھوڑی جھوڑی باتوں میں کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اصحابِ رسول و اہلِ بیت کو اللہ نے جو مقام دیا ہے کہ بدر سے آغاز ہے کربلا پہ اختتام ہے یہ تینے اصلاف کی جو سرکلسی ہے کیا بات ہے کیا جملہ کہا ہے ابتدا بدر ہے اختتام کربلا ہے کیا خوبصورت جملہ کہتا ہے یہ جو ہے یہ ایسے نہیں ہے صحابہ اکرام اور اہلِ بیت کو جو اللہ نے محفوظ ہونے کا جو مقام دیا کہ اللہ نے انہیں محفوظ عنہ الخطا کر کے آپ دیکھیں نا سیدنا ابو بکر صدیق کیوں نہ کہیں یہ وہی ابو بکر صدیق ہے جن کے لیے جبرائیل امین اترتے ہیں اور کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کے لیے سلام لایا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر اللہ نے تمہارے لیے سلام بیجا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں سیدنا جبرائیل کہتے ہیں کہ ابھی بس نہیں ہے ایک اور بھی بات ہے کہا اور کیا بات ہے کہا اللہ نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ ابو بکر صدیق سے میں راضی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتاتے ہیں تو صحیحنا ابو بکر صدیق رونا شروع ہو جاتے ہیں تو جبرائیل امیر کہتے ہیں اس میں بھی بات نہیں ہے کہتے ہیں اب کیا رہ گیا کہا اللہ نے کہا ہے ابو بکر صدیق سے پوچھو وہ بھی میرے سے راضی ہے کہ نہیں راضی اور ابو بکر صدیق نے اس وقت کوئی بڑی پوشاک نہیں پہنی ہوئی تارٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے رب سے راضی اس ابو بکر صدیق کو یارِ غار اور یارِ مزار ہونے کا یہ جو اعزاز ہے وہ یہاں نظر آتا ہے کہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بات کیلئے آپ اپنی دعا بات کیلئے کیونکہ ابو بکر صدیق صحبتِ رسول میں رہ رہے ہیں اور صحبتِ رسول کا اثر یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میرا رب جو ہے اور محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا تو جو ہے ان حالات میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا تاہر بھائی آپ کا پیغام پہنچا زہیر بھائی آپ کی طرف آنگا یہ جو تاہر بھائی نے بات کیسی کو بڑھا رہا ہوں آگے یہ جو لیڈرشپ کا ہونا ہے چاہے وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں دیکھیں میں سواریوں کا ذکر کروں تو چار چھیں ہیں اگر میں تلواروں کا ذکر کروں تو آٹھ دس ہیں وسائل نہ ہونے کی لیکن لوگ تین سو تیرہ کے قریب ہیں جس میں نبی پاک شامل ہیں اب لیڈرشپ کا ہونا وہ بہت بڑی ایک وجہ ہے ان صحابہ کی یہ کہنے میں کہ یا رسول اللہ ہم کوئی موسیٰ کی طرح حضرت موسیٰ کی طرح کی مثال آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نبی کی اپنے کردار تربیت نے ان لوگوں کو وہ صحابیت کا درجہ دے دیا بلال بھائی میں اس کو اسی تناظر میں جو ہے نا اس کی مثال سے واضح کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر پتھر پر جو ہے ناسا مار کے شکاف کرتے ہیں راستہ وہی ہے حدف وہی ہے دریاء وہی ہے غشکی وہی ہے اور کسی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نکل جاتی ہے اور اس کے پیچھے اسی راستے پر اسی حادف کو سامنے رکھتے ہوئے تمام تر چیزیں سیم ہیں لیکن جب وہ آتی ہے تو غرق ہو جاتی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ نجات کے لیے اور غرق کے لیے جو فرق لیڈرشپ کا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بے شک وسائل وہی ہوں ایمان وہی ہوں تبقر وہی ہوں اور نجات میں فرق لیڈرشپ کا ہے فرق لیڈرشپ کا جب تک آج بھی ان تمام تر شرائط کے ساتھ سنت رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والا لیڈر نہیں ہوگا تو تمام تر وسائل کے ساتھ تمام تر صفات کے ساتھ تمام تر خوبیوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ توقع کے ساتھ صبر کے ساتھ اور انہی تفاہت تقوی پریزداری کے ساتھ بھی کامیابی نہیں ملے گی اس لیے کہ یہاں پر اصل مین فرق جو ہے وہ لیڈرشپ کا ہے یہاں پر رسول خدا موجود ہیں تو سبر جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے رسول خدا موجود ہیں تو تبقل اللہ ہے رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ملائکہ ناظر ہوتے ہیں اور یہاں سے ایک اشارہ ہمیں اور بھی ملتا ہے کہ آج بھی اگر ہم سنت رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والی لیڈر کے ساتھ چلیں گے اور ایسی لیڈرشپ مل جائے گی تو آج بھی پرورتیگار ملائکہ کو نازل کر دے گا آج بھی پرورتیگار جو غیبی نصرت فرمائے گا آج بھی پرورتیگار سہر بھائی آپ نے کمال کر دیا میں وقفے پہ جاؤں اور واپس آؤں گا شاہ صاحب آپ نے کمال کر دیا آج بھی کمی اگر ہے تو وہ ہمارے میں ہے معاملہ وسائل کا نہیں ہے معاملہ جو ہے وہ ذرائع کا نہیں ہے کمی جو ہے وہ ہمارے میں ہے نبی پاک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر طرح سے میں زہیر بھائی کے اس بات پر کہنا چاہ رہا تھا بیچ میں جو میں نہیں کہہ پایا کہ بھائی اگر تو آپ کو سارے تقوی آتے ہیں اور آپ کا یقین نبی پر نہیں ہے تو ہماری طرف سے تو آپ کی ناکامی جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے یہ ضرورت وقت ہے کہ اس وقت صرف ان چیزوں پر بات نہ کی جائے ان باتوں کو سمجھ کے ان حالات کا مقابلہ بھی کی جائے واپس آئیے اور بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ماں سیدہ خدیجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے زواج جو ہیں ان کا ذکر اور تذکرہ احادیث کی روایت سے تو کرتے ہیں لیکن ان کی جو کانٹریبیوشن اسلام میں اس سے بھی کرتے ہیں سیدہ خدیجہ جب شادی نہیں ہوئی آپ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تب بھی آپ کا لقب جو ہے وہ مقہ میں تہرہ کے نام سے تھا اور آپ جسے کہنا چاہئے بہت بڑی دیرے دار اور بہت بڑی تاجر خاتون ہے یہی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے لیکن جو کانٹریبیوشن ہے مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ تب شروع ہوتی ہے بہت زیادہ جب میرے رسول آتے ہیں اور میری ماں اپنے شہر کو نبی پاک کو کہتی ہیں وہی کے بعد کہ اللہ آپ کو زائع نہیں کرے گا کیا خوبصورت جملہ ہے کیوں نہیں کرے گا کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں یہ جو ایک اخلاق کا پہلو کا کانٹریبیوشن کیا جبکہ ابھی دین کی کوئی پرچار ظاہری طور پہ نہیں ہوئی تھی پھر شہبِ ابھی طالب تک اپنا ساتھ نبایا یہ دس سال کا نبوت کے بعد کا وقت ہے اس کے بعد جو آپ نے اپنا مال سرف کیا اس کی اوپر تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں لیکن انصاف نہیں پھر کمال بات ہے کہ میری ماں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل سیدہ فاطمہ کی چلی نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کو کہ تُو خاتونِ جنت ہے اور میں ابھی سوچ رہا تھا جو خود خاتونِ جنت ہے اس کی جنت جس کے پاؤں کے نیچے ہے اس کا نام سیدہ ختیچہ ہے کیا خاتون ہے اور اس کا ذکر اور اس کی سیرت پہ بات کرنا کس کے بس میں ہے ہمیں ابھی جوئن کیا ہے نورید فاطمہ نے بہت شکریہ نورید آپ کا آپ نے جوئن کیا سیرتِ سیدہ فاطمہ کہ وہ کن پہلوں سے دیکھنا چاہیں گی آپ خصوصی طور پہ آج کے معاشرے کی تشکیل کو دیکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم آپ کے ذوق کی نظر سیدہ خدیثت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک سلام میں نے لکھا ہے اس کا ایک شیر عرض کرتی ہوں پھر آجے چلتے ہیں بسم اللہ مادرِ فاطمہ ساری امت کی ماں مادرِ فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ اپلاکوں سلام وہ ملیکہِ عرب مونی سے آسیاں یعنی حضرت خدیجہ اپلاکوں سلام اس پوری امت کی طرف سے اور خاص طور پر چونکہ میں اس امت میں ایک عورت ایک بیٹی ایک بہن کی حیثیت سے ہوں تو میں چونکہ وہ مسلمہِ اول ہیں وہ محسنہِ اسلام ہیں قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو کہ اسلام کا ثواب اور اس کا عجر اور اس کا کریڈک جس ہرسی کو جاتا ہے اس کا نام ام المومنین جنابِ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اگر سیدہ کی فضائل مناقب اور آپ کی اولیات اور آپ کی امتیازات بیان کرنا شروع کریں تو وہ تو بلال کتب میں سمجھتی ہوں میری زندگی ختم ہو جائے اور وہ ختم نہ ہو لیکن یہاں پر میں صرف دو چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے ان جو ہیں وہ پہلوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی جو میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہی ہوں کہ سیدہ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں فضائل بیان ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں ہوتی آپ نے بھی قرآن پاک کی آیات کا تذکرہ کیا سورہ احزاب کے اندر دیریکٹ لی اللہ رب القریم نے جو انشاءت فرمائی اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو نو داؤٹ کہ یہ سیدہ خدیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیات کریمہ کا مصدا کے اول ہیں لیکن جب آپ دیکھئے ان کے پہلی اولاد سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو مکہ کی گلیوں میں آپ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب ترکتانہ دینے والے آس بن وائل ہیں اقبہ بن ابی موید ہیں ابو لہب ہیں ابو جہل ہیں یہاں پر امام فقر الدین راضی رحمت اللہ لے تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سورہ ایک اثر کے شان نزول کا جو مرجع ہے وہ سیدہ فاطمہ تلزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن دلال بھائی یہاں اہلِ اُرافان جو اہلِ معرفت ہیں انہوں نے ایک نقطہ محبت کشید کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دل جوئی اللہ کے حبید کی مقصود تھی اور ان کے ساتھ اس حستی کی مقصود تھی جن کی گود بار بار بیٹوں سے خالی ہو رہی تھی کہ اے سیدہ خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ کو ہم نے کوثر بنا کر نہیں بھیجا اور پھر آپ دیکھئے کائنات میں پہلا قلمہ پڑھنے والی حضرت خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی نمازی اِنَّا قَيْنَا قَلْقَوْسَر کے بعد حکم کیا اترا ہے پسر لیلی ربی کا آپ مکہ کے جلے جائیے اس دور کے اندر جبکہ ابھی نماز کا حکم نہیں اترا لیکن حرمِ کعبہ کے اندر جو تین شخصیات نماز پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ کون ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولای کائنات سیرِ خدا کرم اللہ و جہا کریم پھر اس کے بعد دیکھئے وان ہر پسر لیلی ربی کا تو آپ نے نماز قائم کر کے دکھا دیا مجھے یوں لگتا ہے بلال بھائی یہ آیاء کریمہ اتری ہی سیدہ کی قربانیوں کے بعد ہے یہ اتری ہی سیدہ خبیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ونہر کی شان پہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو بیٹے کے قائم مقام ہے اور جن سے نسل سعداد چلی جس نسبت سے آپ کو جدہ سعداد کہا جاتا ہے اور پوری امت پر جہاں آپ کے احسانات ہیں وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج کا دن ہے خاص طور پر آج کے دن کے حوالے سے دیکھئے یہ صرف ایک دن کو غم کا دن نہیں کہا شریعت محمدیہ میں تین دن کا سوگ ہے لیکن تین دن نہیں کہا پرے سال کو عمل حسن قرار دے دیا کیوں؟ ان کے مال نے ان کی محبت نے ان کی غم خواری نے ان کی مونسط نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے کیا بات ہے فاطمہ فاطمہ میرے ساتھ ہی رہیے گا بہت بہت آپ نے بڑا بڑا ایک پلیٹ فارم کھول دیا ڈیبیٹ کے لیے عروج ناصم میرے ساتھ ہے عروج بہت شکریہ آپ مارے سیدہ کو آج آپ خراج تحسین کیسے پیش کریں گی وہ کون سا انگ ہے وہ کون سا رنگ ہے وہ کون سا حصہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جو آپ سمجھیں گی کہ سب سے اہم ہے آج کے زمانے میں ایک مسلمان عورت کے لیے نہیں ایک مسلمان امت کے لیے جس پہلو کو ہم نے دیکھنا ہے بلال بھائی اسلام علیکم کون سا ایسا حصہ نہیں ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھنا پہلا تو یہ جواب ہے مگر کچھ اشعار سے آغاز کروں پھیلا تیرے دم سے رخِ ہستی پہ اجالا پھیلا تیرے دم سے رخِ ہستی پہ اجالا ظلمات کو ایک صبحِ عبد رنگ میں ڈھالا دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا بچوں کی طرحاں گود میں اسلام کو پالا اے شانِ خویلت تیری توکیر بڑی ہے مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے پائندہ تیرے دم سے نبوت کا حشم ہے تو موسنائے زندگی شاہِ امم ہے بلال بھائی یہ ذات وہ ہستی جس کے حوالے سے خورانِ حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی جب ان کے بارے میں بات کرے تو ان کے خزانے کو ان کے مال کو اپنا مال کہہ کر پکارے جب سلام آئیں تو انسانوں کی نہیں بلکہ فرشتو اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سلام آئیں جب رسولِ اقدس جب بھی اپنی زبانِ اقدس سے کلام کریں جنابی ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ کے لیے تو یہ کہیں کہ یہ وہ میری بیوی ہے یہ میری وہ بیوی ہے کہ جس سے مجھے سکون ملا اور تو اور کے یہ سنتِ ازواجِ متحرات ہیں کہ جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا چاہیں اور چاہیں کہ ان کے چہرے پہ مسکراہت آئے تو وہ پھر ذکر جنابِ ختیجہ تلکبرہ کرتی ہیں اور یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جن کے ذکر سے جنابِ رسولِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرور ملتا ہے سکون ملتا ہے یہ ذکر یہ یاد جو آج ہم اور آپ میں آ رہے ہیں یہ بیسیکلی سنتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے کیا نکتہ نکال ہے کیا نکتہ نکال ہے اروج آپ سلامت رہیے میرے ساتھ رہیے میں تاہر بھائی آپ کی طرف جاتا ہوں اروج ناسر نے کیا نکتہ نکال ہے کہ یہ سنتِ رسولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آئی جس میں کہ آپ ان کی جاننے والی سہیلیوں کو بھی جو گھر میں پکتا تھا وہ بھجوایا کرتے تھے یہ جو نسبتِ رسولِ ہے اس کو اکر ایک لمحے کے لیے آپ ایک طرف رکھئے لیکن سیدہ کا جو کردار نبی کی زندگی میں آنے سے پہلے ہے ذرا اس پہ بھی توجہ کیجئے کہ وہ تو اس وقت بھی اس قوم کی سردار ہیں جہاں پہ عورتوں کو بچیوں کو دفن کر دیا جاتا ہے تظلیل ہے وہاں پہ لیکن آپ کا قد اور آپ کا وہاں پہ بھی مقام بے انتہا نظر آتا ہے جی تاہر بھائی جی بلیال بھائی گزارش یہ ہے کہ آج کی میں نے آج صرف اس لیے شرکت کی اس پروگرام میں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی سیدہ طیبہ حدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ امہ اشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا ذکر جس محبت سے کرتے تھے تو یہ یہ بات جب ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پہ مشکل وقت آتا ہے تو سیدہ طیبہ حدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور مکہ کے اندر آج کی ہماری جو بیٹی ہے بہن ہے آج کی جو عورت ہے اس کو اگر اپنا مقام دیکھنا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ ہماری ماں نے کس انداز سے مکہ مکرمہ میں اگر تجارت کی بات ہے تو تجارت میں بھی مکہ کے اس وقت کا جو چیمبر آپ کامرس ہے اس کے اندر اپنا اپنا عالی مقام رکھتی ہیں بے شکر اور اگر حوصلے کی بات ہے تو پھر یہ اسلام مقروض ہے یہ مسلمان مقروض ہیں سیدہ سیبہ طاہرہ امہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قیامت کی صبح تک انسانیت عورت اسلام مسلمان وہ اپنی اسما کے مقروض رہیں کہ رضی اللہ تعالی وآلہ وآلہ واقع آتے ہیں غار عراق سے تو اس وقت تو حوصلہ کی ضرورت ہے حمد کی ضرورت ہے اور وہ اس وقت حوصلہ دینے والی کون ہے وہ ہماری ماں ہے اور پھر مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت ساتھ کون ہے وہ ہماری ماں ہے اور پھر کسی شاید نے یہ جملہ کہا کہ کوئی آسان تو نہیں مثل خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لئے مادر زہرہ ہونا تو پھر ہمیں یہ تربیت ہر جگہ نظر آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جب مشکل وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہے تو اس مشکل وقت کے اندر سیدہ سیدہ طائرہ خدیجہ تربیت رضی اللہ تعالی انہا اپنا سب کچھ پیش کر دیتی ہیں اور پھر اسی سیدہ کا نواسہ کربلا میں اپنی جان دے کے اس اسلام کے پرچم کو قیامت کی صبح تک بلند کر دیتا ہے اس لیے یہ یہ جب آپ اسلام کی تاریخ جائیں گے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی کا مقام ان کا احترام ان کی خدمات اور ان کی جد و جہد اور ان کا اپنے آپ کا جو جملہ ہے کہ اسلام مقروض رہے گا مسلمان مقروض رہیں گے یقین کیجئے یہ جملہ حاصل گفتگو ہے مقروض رہیں گے یہ بات آپ کی کمال بات ہے حشام بھائی آپ کی طرف آوں گا یہ مال خرچنا جو ہے نا آج کے محول میں بھی دیکھئے سارے لوگ موت کے دہانے میں بکھڑے مال نکال پھر بھی ایک عذاب الہی بنا ہو ہے جمع کرنے کا اب بھی جو حرس ہے وہ مسلمانوں میں ختم نہیں ہو رہا میں اپنی ماں کا مثال کیسے دوں خرچنے سے کہ کہاں آپ کے اونٹ جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے شام سے مکہ تک اور پھر وہ وقت بھی آپ نے دیکھا میرے نبی پاک کے ساتھ کے شیبی ابی طالب نے آپ نے بھوک بھی کٹی اور تنہائی بھی کٹی یہ مال خرچنا اسلام پہ اپنے شہر پہ نبی پہ دین کی خاطر یہ کردار وہی کردار ہے جو اس نکاح سے پہلے وہاں کے اس محول میں جہاں بچیاں دفن ہو رہی ہیں اس خاتون نے طہرہ نے اپنا مقام بنا لیا ہوا تھا اس کردار پہ توجہ فرمائیے گا بلال بھئی اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ہم نے آپ کو مال کے بغیر پیدا کیا تو ہم نے آپ کا نکاح حدیجت القبرہ سے کر دیا تاکہ آپ تمنگر ہو جائیں اور غنی ہو جائیں قرآن پاک کی حسائد کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے طاہرہ کی بات کی ہے حدیجت القبرہ بمانہ صدیقت القبرہ بھی ہے اور جو طاہرہ ہے وہ پتہ کیوں ہیں حضرت حدیجت کے بارے میں اتفاق مورخین کا کہ اسلام سے قبل وہ چند لوگ جنہوں نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا کسی بت کے آگے نظر نہیں مانی ان میں حدیجت القبرہ اور حضرت ابو بکر شامل کیا بات ہے اور کس محول میں کیا نکتہ نکال ہے اور میں آپ کو ایک بات بتانا جاتا ہوں کہ امہ حدیجہ ہماری ماں حدیجہ جب غار حرام جاتی ہے کھانا دینے تو یہ نبی کریم کی نبوت سے قبل بھی جاری ہیں کون سی ایسی بیوی ہوگی جو آپ آج بھی غار حرام پہ چڑھنا آپ نے بتائیں کتنا مشکل ہے ابھی نبی پہ نبوت نازم نہیں ہوئی لیکن یہ اتنی مردم شناس ہیں اکثر اکثر اوقات کا کرتی تھی اگر مکہ کے اندر اور عرب کے اندر کوئی نبی بنے گا تو میرا تائیدار محمد ہی بن سکتا ہے اور پھر ان کا کھانا لے جا خوبصورت بات کی ایک ایک بات یہ ہے قبل نبوت لے کے جانا اور اس سنت کو جب زندہ کیا بعد نبوت تو جبریل بن آسمان سے نازل ہوگی اور کہتے ہیں وہ آ رہی ہیں حدیجہ ہاتھ میں سالن ہے اللہ بھی جبریل امین بھی ان کو سلام بیچتے ہیں پیارے محمد ان کو کہہ دیجئے اللہ نے جنت کے اندر ان کا ایک محل ایسا بنایا اللہ نے سلام بیجا شام بھائی وقفے پہ جاؤں گا اور یہ جو شام بھائی نے کہا کہ وہ سیدہ اس وقت بھی جاتی تھی گار حیرہ چڑھ جب نبوت ابھی نہیں آئی تھی نبوت تو آئی ہوئی تھی ہمیں ظاہری طور پر ظاہر دنیا میں نئی علم تھا اس کا ظاہر ہونا تھا لیکن یقین کیجئے یہ کردار میری ماں نے جو پیدا کیا واقعی ہم محتاج بھی رہیں گے اور احسان مند بھی وقفہ لیجی واپس آمد بہت بہت سی بیماریاں جب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے بچائے تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں نزلہ ہو زکام ہو خانسی ہو پیڑ خراب ہو گلہ خراب ہو کچھ بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں ریکوور کر جاؤں گا لیکن بہت سی بیماری ہیں ایسی جن کا نام سننے کے بعد لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے تو رکھے ہوتے ہیں کینسر ہونا ایک بات ہے لیکن خون کا کینسر ہونا یہ ایک اور بات ہے اس کا کوئی یوٹرن نہیں ہے کوئی ریورس نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں بون کا بون میرو کا ٹرانسپلانٹ بون میرو کہتے ہیں ہڈی کے اندر کا گودہ جو ہے اس کو نکال کے تو کسی اور کا گودہ ڈالا جاتا لیکن وہ گودہ ڈالنے کے لیے بھی آپ کو میچنگ چاہیے اور وہ صرف رشتے دار ہی ہو سکتا ہے غربت انسان کو ہر بیماری میں عذاب دلوا دیتی ہے امیر آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ بچا کے ریکھیں لیکن غریب ہونا بھی کمال کاموال بیماری ہے امران میرے ساتھ ہیں اور امران ایک رکھشہ چلاتے ہیں اب آپ اس پہ غور کر لیجئے کہ آپ نے کبھی آلہ سٹوروں میں جب جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی چیز کے پیسے نہیں تیہ کرتے لیکن رکھشے والے کو آپ کبھی بیس روپے بھی زیادہ دے دیں فرمائیے کہ آپ کی عمر کیا ہے سر میری عمر انتالیس سال عمر میری سر یہ بتاؤ یہ بیماری کا علم کب ہوا سر یہ قریبا چھے سات سال پہلے مجھے یہ اس کا علم ہوا تھا جو میرا نیو سپیٹل اور جنو سپیٹل میں لاج اور میں نے کروایا تھا سار تو ابھی تم جس حالت میں ہو مجھے یہ بتاؤ کہ شادی شدہ ہو سر میرا شادی شدہ ہو اور میرا چار بچے ہیں اور ایک بیٹا ہو اور لہور میں رہتے ہو سر لہور میں ایک عبادی ہے وہاں پہ رہا ہے جو میں نے کسی میں رکھی ہوئی ہے تو تم بیماری میں بھی کام کر رہے تھے سر میں بیماری میں بھی رکھشہ چلال لیتا تھا میکن اب یہ پانچ چھ ماہ ہو گئے ہیں اب میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے سر اچھا یہ بتاؤ کہ اب یہ علاج کروانے کے لیے تم کہاں جا رہے ہو سر میں کراچی جا رہا رہا ہیں نئی بیڈی داکٹر طاہر شمسی سا رہے ہیں تو ان سے بات ہو گئی یہ تمہاری داکٹر طاہر شمسی سے آج جی سر ان سے بات ہو گئی یہ اور انشاء اللہ میں کل یہ پرس تک کروانے یہ ہو جی ہوں گا تمہیں انہوں نے بتایا ہوگا کہ کتنا خرچہ آتا ہے بلکل تمہاری بات سچ ہے یہ تقریبا پنتالیس سے پچاس لاکھ روپے کا خرچہ اور یہ جو خرچہ ہے تائر شمسی کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں یقین کرو اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا دیا اس کے ہاتھ میں معاملہ جو ہوتا نا عمران یہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں ماملہ یہ نہیں ہوتا کہ پچاس لاکھ رپیہ کٹھا ہوگا اور بون میرو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی جو کیر ہے اس پہ بھی پیسہ لگتا ہے لیکن اس سارے عرصے کے درمیان میں لوگوں نے گھر میں بچوں نے بیوی نے روٹی بھی کھانی ہے بجلی بھی چلنی ہے پانی بھی پینہ ہے خوراک بھی کوئی سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ جو اخراجات ہے ہم کبھی بھی پچاس لاکھ رپے میں وہ شامل نہیں کرتے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کسی بھی کرائیس میں گھر والے میں جب ڈونیشن کوئی دی رہا ہوتا ہے وہ علاج تو ہے لیکن باقی لوگ مر جائیں انہی دیر میں وہ کیا کرے بیٹیاں کیا کرے بیٹا کیا کرے بیوی کیا کرے وہ کہاں جائے کس کے پاس جائے بہت سے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اور میں ان کا بڑا ممنون اور درخواست کر سکتا ہوں آپ سے کہ اس آدمی کی صرف یہ ڈونیشن نہیں ہے اس کا علاج ہونا ہے عمران کا صرف یہ ڈونیشن نہیں ہے یہ رکشہ تمہارا اپنا عمران میں سر میں کرائے کا رکشہ میرے پاس آج روز کے کتنے پیسے تم واپس دیتے مالک کو جب چلاتے تھے اور خود کتنے رکھتے تھے یہ بلڈ کینسر ہے اچھا تمہیں ڈونیٹ کون کر رہے گودہ جو ہے وہ دونیٹ کون کر رہے تمہیں ملیہ آقسم ہے اس کے چار بچے ہیں ماشاء اللہ اللہ بہنوں کی محبتیں ہمیشہ قائم رکھے یہ معاشرے کی ایک بڑی خوبصورتی ہے لیکن یہ میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ تم زندگی میں وہ کام صرف کرنا کوئی مجبوری ہوگی کوئی بات ہوگی تاہر شمسی سے کہنا جو بھی ہوگا تاہر شمسی وہ اپنی حد اور اپنے قد سے بڑھ کے جائے گا انشاءاللہ آن آن آباس ہمارے ساتھ ہیں آن آباس ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ شفقت کرتے ہیں عمر میں بڑے چھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا دنیا میں تو کوئی نہیں دے سکتا یہ بتائیے کہ آپ بیت المال کے طرف سے کیا عمران کی مدد کر سکتے ہیں مجھے بھی پتہ چلا ہے بیماری کے والے سے پہلے تو میں یہ بھی آفر کرنے کو بیت المال تیار ہے کہ ہم ان کا کینسر کا علاج انہوں نے شمسی سے رابطہ کیا یہ بون میرو اس کا علاج ہوگا کیونکہ بلڈ کینسر ہے بیت المال وہ کرے گا ہم اس کے لئے کچھ پیسے دیتے ان کے تین بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے ان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے میرے پاس اس کوئی جاب دینے کی پوزیشن دکول بھی فینانشل جتنی امداد ہو سکتی ہے جو ان کو وہاں پہ رہنے کے حوالے سے جو کچھ ہے آپ سے رابطہ کیسے کریں ہم خود کر لیں گے آپ سے ستاف لیں گے یہ دکٹر ساکیب کو ہم آپ کا نمبر دے رہے ہیں آپ کمال بات کرتے ہیں ماملہ یہ ہے کہ میں کیا بات کروں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے جن کی آپ اولاد ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں اور اپنی حد سے بڑھ کے بات کرتے ہیں یہ بہت ہی آلہ بات ہے میں بڑے عدب سے کہوں گا یہ معاملہ یہ صرف آن عباس کا نہیں ہے یہ معاملہ سب ان آنوں کا اور سب ان عباس کا ہے جو کہ اس بات کو سن رہے ہیں کہ حشام بھائی آپ اس پہ تھوڑی سی اپیل کیجئے گا اپنے طور پہ کہ عمران جو ہے اس کی کچھ لوگ جو ہے وہ ضرور مدد کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیماری کسی بھی چیز سے دور نہ نہ رہی تو تم صدقہ دو تو عمران کی مدد کرنے سے تمہاری اپنی بیماری دور ہونی ہے عمران اکیلے کی بیماری دور نہیں ہونی آپ کو اثر حاضر کے اندر ایک مشہور واقعہ ایک بچے کو کینسر ہو گیا بلال بھائی اس کا والد جب اس نے بڑا پرشان ہو گیا کیونکہ لا علاج مرض ہے تو اس نے صدقہ دینے کی نیت کی اور نبی کریم کی یہ حدیث اس کے سامنے تھی کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو وہ بار نکلا اس کو کوئی بندہ نظر نہ آیا اس رات کی طریقی میں اس نے بلی کو صرف دودھ پلایا اس کو اسی رات بلال بھائی خواہ بھائی کہ ایک قوہ میرے بچے کے اوپر حملہ آور اور بلی وہی جس کو میں نے دودھ پلایا اس نے اس کو کھا لیا اگلے دن صبح اٹھ کے بچے کا سارے ٹیسٹ کروانے گیا تو ڈاکٹروں نے کہا ایک رات کے اندر یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ تو خدا کی طرف سے روحانی طور پہ آسکتی اس کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہے تو صدقہ آپ نے کرنا عمران کی بیماری بھی دور ہو نہیں اور آپ کے گھروں کے اندر جتنی بیماری ہیں ساری کی ساری دور ہو جانی ہے کیا بات ہے عمران حوصلہ قائم ہے آپ کا اللہ تمہارا اکاؤنٹ نمبر تمہارا ٹیلی فون نمبر یہ سب چل رہے ہیں وہ تمام دوست جو رابطہ ہم سے کرتے ہیں کہ ہم ڈونیشن کیسے کریں وہ اس بات کو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان اکاؤنٹ میں ڈریکٹ پیسے جتنے چاہیں جمع کرا سکتے ہیں اللہ تمہیں سلامتی دے اور تمہارے اس معاملے کو صحت کے ہم جو بات کر رہے تھے سہی جا کی دنیاوی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں اور وہ بھی ضروری ہوتی ہیں ان پہ میں اس طرف چاہتا ہوں کہ آپ اپنا پہلو لے کر جائیں ان کے بیٹے جو ہیں حضرت امام جعفر ان کے پاس ایک شخص گیا اس نے کہا کہ امام میں تبلیغ پہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے نصیحت فرما دیں تو امام نے جو نصیحت فرمائی وہ کمال تھی کہا کچھ ایسا کرنا کہ تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے بولنا نہ پڑے اب یہ جو نصیحت ہے یہ ایسی نصیحت ہے جو کہ عمومی نہیں ہے عام نہیں ہے لیکن کردار کی وجہ سے لوگ تمہاری طرف کھچتے چلی ہیں میں نے وقفے پہ جانا ہے واپس آؤں گا تو آپ سے اس کا جواب مانگو گا کہ یہ جو میری ماں نے بغیر تبلیغ بغیر ممبر پہ بیٹھے بغیر کسی مجمع میں اڈریس کیے جو اپنے کردار سے مال سے اسلام کی خدمت نہیں اسلام کو چاروں اطراف میں پھیلایا قیامت تک کے لیے اس پہ چاہوں گا آپ رائے دیجئے وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں بسم اللہ رمان رہی زیروہی آپ کی طرف متوجہ ہوں آپ فرمائیے کہ میں آپ کی پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ تبلیغ کرنی ہے لیکن آپ نے بات نہیں کرنی ہے کرنا چاہوں گا اور یہ میری اپنی ذاتی جیب سے ہوں گے پروردی گار جو نے اس کو قبول فرمائے اور میں سب کی خدمت میں گزارش پہ دوں گا کہ اگر آج بی بی ختیجہ تلکبرہ سلام علیہ کے نام پر آپ بھی سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے فیملی کی طرف سے نکالیں تو یقینی ہمارے اس بھائی کی مشکل جائے نہ وہ آسان ہو جائے گا اچھا اگلی بات میں جو ارز کرنا چاہوں گا Europa لابی آگلی بات میں جو ارز کرنا چاہوں گا بلال بھئی کہ دیکھیں ہم نے ماشاءاللہ بہت سارے پہلوں کو جیے وہ بی بی ختیجہ تلکبرہ سلام علیہ کے حواظے قبر کیا ہے اس میں بی بی ختیجہ تلکبرہ سلام علیہ کے مال کے خرچ کرنے کی بات کیے ان کے کردار کی بات کیے اور ان کی فیداکاری کی بات کیے شہبعہ وی طالب میں ان کی فیداکاری کی بات کی ہے بہت سارے پہلوں کو ماشاءاللہ بڑے چھتری کسے کفر کر لیکن میں ایک اور اینگل سے جانے چھوٹی سی بات ارز کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بی بی ختیجہ تلکبرہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جہاں پر بہترین موفق تاجر تھی وہاں پر ان کی نگاہ انتخاب کو بھی تو دیکھئے کہ ابھی محمد مستثل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علان لبوت نہیں کیا ہے چڑھتے سوزج کو ساری دنیا سلام کرتی ہے ابھی اسحاد کی تعداد موجود نہیں ہے ابھی مدینہ کی جانے وہ کوئی سٹیٹ اسٹیبلش نہیں ہو چکی ہوئی ابھی کچھ بھی نہیں ابھی کیا ہے عرب معاشرے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہیجتی میں عبداللہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ پکریاں چلواتے ہیں اور اس وقت ملیقت العربی بھی ہے لیکن یہ کون سی نگاہ ختیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے اس ہیرے کو اس قد پہچان لیا اور پھر اس زمانے کے رسم و رواج کو توڑتے ہوئے ان کو ان کے اخلاق کو اور ان کے کردار کو جب محصرہ کے ساتھ کاروان لے کر بھیجا ہے دیکھ کر کیا کیا ہے پھر یہ نہیں دیکھا کہ میں خاتون ہوں اور میرے لیے رشتہ آنا چاہیے خود رشتے کا پیغام بھیجا ہے یہ نگاہ شہزادی ختیجہ تلکبرہ سلام علیہ وآلہ بی بی کا انتخاب ہے پہلے بی بی نے یہ انتخاب کیا ہے اس کے بعد پھر اللہ کا سلام بھی آ رہا ہے جبرائیل امین سلام لے کر آ رہے ہیں پھر رسول خدا کی بتے بھی ہیں پھر یقیناً تمام تر جہنہ وہ میدان مل رہا ہے پھر اول المسلمین وصابقون صابقون اللہ اکلمقربون پھر نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے پھر خار حرام ایک خانہ لے جانے کی توفیق مل رہی ہے پھر یقیناً جا ہے شہب علی ابھی طالب کے اندر خربانی دینے کی شاہ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں کمال بات ہے آپ نے جس طرف نکتہ کی ہے نا عروج آپ کی توجہ اس طرف جاؤں گا سیدہ کی وہ جو مردم شناسی ہے وہ جو نکاح انتخاب ہے اس وقت تو ابھی ظاہری طور پہ تو نبوت ہوئی بھی نہیں ہے اور آپ بکریاں چرا رہے ہیں اور آپ عبداللہ کے یتیموں کے نام سے جانے جا رہے ہیں اور آپ ملکہ ہیں اپنے پورے عرب کی آپ مکہ کی ملکہ نہیں ہے عرب کی آپ ایک اپنے اس کونسٹیوشن میں آپ بہت بڑی تاجر ہیں یہ ذرا کردار جو مردم شناسی کا ہے اس طرف بھی غور فرمائیے کہ پہلے اور بعد میں یہ مردم شناسی آپ کو سیدہ ماں میں کیسی نظر آتی ہے خوبصورت بات بہت ہی خوبصورت میں ایک شیر کہنا چاہوں گی اور آپ کے سوال جواب دوں گی کہ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا جس گھر میں رہی تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا جس گھر میں رہی اس گھر کے افراد بھی معصوم اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے اور داماد بھی معصوم اور یہ وہ ہستی ہیں یہ وہ ہستی ہیں یہ وہ ذات ہیں جو نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فخر رہی بلکہ ان کے بعد آنے والی جتنے بھی اللہ کی حجتیں ہیں آئمہ معصومین ہیں یہ ان تمام معصومین کا فخر رہی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی امام حسین علیہ سلام بلند ہو کر یہ بتا رہے ہیں پوری دنیا کو اپنا حسب و نص اور فخر کر رہی ہیں کہ میں ختیجہ تلقبرا کا بیٹا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں کھڑے ہو کر بتا رہی ہیں کہ میں رسول خدا کا فرزن ہوں میں ختیجہ تلقبرا کا فرزن ہوں آج جب ہم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ کے سوال کی طرف آج ہر عورت کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کوئی بھی انویسمنٹ جو کر رہی ہے وہ کہاں پر کر رہی ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ کی صحیح انویسمنٹ اولاد میں ہوگی اور جو بھی رسک حلال آپ کما رہے ہیں وہ مساکین میں ہوگی جس طرح سے جناب بی بی ختیجہ تلقبرا نے ساری زندگی کیا تو پھر آپ فخر بنیں گے اپنی اولاد کے لیے یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گی بری پکلی وہ یہ کہ تاہر اشرفی صاحب نے اتنی خوبصورت بات کی پروگرام کے آغاز میں انہوں نے یہ کہا کہ پوری کائنات بالخصوص جتنے مسلمان ہیں وہ مکروز ہیں اور یاد رکھئے کہ جو مکروز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بڑا بھاری ہوتا ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ہر کسی کو بلا بلا کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کرزہ اس شخص میں دینا تھا تو وہ ماف کر دیں ہم تمام مومنین اس دنیا میں جانے سے پہلے یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کریں کہ جو ہم سب مکروز ہیں بی بی ختیجہ تلقبرا کے کیا ہم اپنا کرز ادا کر رہے ہیں اور وہ کس صورت میں ہوگا وہ کرز ادا وہ اس صورت میں ہوگا عروض آپ کی بات پہنچی اور بڑا ہی خوبصورت پیغام پہنچا آپ کیا کہ وہ جو انویسٹمنٹ ہے سیدہ ختیجہ کی وہ کیا ہے حشام بھائی یہ بات انویسٹمنٹ کی جو ہے نا یہ صرف پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے یہ کردار کی انویسٹمنٹ ہے مال کی بھی ہے وقت کی بھی ہے تمام چیزوں کی انویسٹمنٹ ہے میں ایک جملہ سننا چاہوں گا آپ سے کہ اگر آج دنیا میں کسی بھی قوم ملک فرد شخص کو اگر وومن امپاورمنٹ کی طرف دیکھنا ہے تو وہ اسلام کی طرف دیکھے بے شک بے شک بے شک بلال بھائی یہ تو اس میں کسی قسم کا شاک نہیں ہے کہ جب عورت کو مغرب یہ حقوق دینے میں ابیش تناب کر رہا تھا کہ اس کو پڑھنے کا یا شخص کہنے کا حق ملے امی آئیشہ اور امی خدیجہ امت کو پڑھا رہی تھی بلال بھائی میں زہیر بھائی کی مجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں حضرت حالہ بنت حویلد حدیجہ کی بہن کے بیٹے ہیں یہ بھی بدر میں قید ہو کے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے جب ہار حدیجہ تلکبرہ کا ان کو چھڑوانے کے لیے بیجا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور حالہ جب آتی تھی تو جب وہ سلام کہتی تھی تو نبی کریم کے ذہن میں ایسے آتا ہے جیسے حدیجہ کی آباد ہے اور آپ کی آنکھوں میں پانی تیر جاتا تھا امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مجودہ بیویوں میں سے رسول اللہ کسی کو اتنا یاد نہیں تھے کرتے جتنی گذشتہ بیوی میں حدیجہ کو یاد کرتے ہیں میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی کہ تأثب اور نفرت کی فضاء ہتم کرنے کے لیے معاشرے کے اندر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اولاد ہے یہ صرف اہل سنت کے مسادر میں نہیں ہے یہ شیعہ مسادر میں موجود ہے لیکن بعض محققی ہیں اب ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کے ماننے سے منکر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں عروج ناصر آر زہیر سید آپ کا بہت شکریہ دا کروں گا پاہ شام آپ ہمارے ساتھ رہیں گے زہیر بھائی آپ کی جو بات ہے وہ نانی کہنے والی یقین کیجئے وہ دل کو چھو گئی اس پہ موضوع پہ پھر انشاءاللہ بات کروں گا کیونکہ ذمہ جو ہے وہ سید زیادہ ہونی کی وجہ سے آپ کا یقیناً زیادہ ہے سکھر میں ہمارے ساتھ ساہر جوگی ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ سکھر کے غریب عوام کے ساتھ تاجر حضرات جو ہیں اور حکومت سرکار جو ہے وہ کیا حشر کر رہی ہے اجناس میں پھلوں میں اور سبزیوں میں جی بیٹا جی دیکھیں کتب بلال صاحب یہاں سکھر میں جو ہے جیسے ہی رمضان شریف کا بابرکت مہنہ شروع ہوا ہے تو مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے کابو ہو گیا ہے یہاں پر جو ہے منافع کھوروں کی منمانیاں جاری ہے یہاں پر جو مزدور طبقہ افراد ہے اور جو دیاری پہ کام کرنے والے افراد ہے وہ سخت پریشان ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کے وجہ سے وہ پہلے ان کی جو روزگار اور کاروبار وہ بند ہے تو اب جو ہے جہاں پر جو مہنگائی اتنی ہے کہ ہر چیز پر ہر کھوردو اشیاء کی چیز پر جو ہے بیس سے تیس جو اضافہ کیا گیا ہے اگر ہم پھل اور سبزیوں کی بات کریں تو ان کو بھی پر لگ گئے کیکو جو ایک اسی روپے فیکلوں کے حساب سے فروق تو ہوتا تھا ڈھائی سو روپے اور کیلہ جو ہے فی درجن اسی روپے سے ڈیٹھ سو روپے تک پہنچ گیا ہے اگر ہم بات کریں لیمو کی تو لیمو جو یہ کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عام طرح یہ دسترخواں کی زینت ہوتا ہے تو وہ پانچ سو سے چھ سو روپے تک جا پہنچا ہے فیکلوں کے حساب سے بھینڈی جو سہتمت سبزیوں کے حوالے سے لوگ استعمال کرتے ہیں تو بھینڈی کریلا جو ہے بیس سے پچاس روپے فیکلوں کے حساب سے باداروں میں مل رہا ہے تو اس طرح سے پیاز کی ہمارے بات کریں تو پیاز چالیس روپے سے ساتھ روپے تک جا پہنچا ہے تو یہ فل اور سبزیاتی لیکن اگر ہم بات کریں ڈالوں کی تو ڈالیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے ڈالیں جو ہے وہ تقریباً ایک ایک سو روپے فیکلوں کے حساب سے بھی بڑھ چکی ہیں ڈال موں کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک سو اچی روپے فیکلوں کے حساب سے عام بازار میں دستیاب تھی لیکن رمضان شریف آنے کے بعد جو ہے دو سو اچی روپے فیکلوں کے حساب سے بازاروں میں مل رہی ہے ڈال چنہ جو ہے ایک سو اسے ایک سو چالیس روپے فیکلوں کے حساب سے دستیاب ہے جبکہ جو دال مسور ہے وہ نوے روپے فیکلوں حساب سے بھی شہر میں ہمارے کابو میں نہیں آرہا حشام اللہی آپ ہمارے ساتھنا اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے درخواست ہے کہ موجودہ حالات اور امت کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ دعا فرمائیے پلیز اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معف فرما یا اللہ ہم سب کو رزقِ حلال فرراح نصیب فرما یا اللہ شیطان شیطان لئین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ جو لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولادِ صالحہ نرینہ نصیب فرما یا اللہ جو بہنِ بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے نصیب فرما یا اللہ ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے آپ ہاتھ حالی لٹھاتے ہوئے حیاء کرتے ہیں یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو ہماری جھولیوں کو اور اپنی رحمت سے بھر دے یا اللہ رزقِ حلال فرراح نصیب فرما یا اللہ موت کا وقت آسان فرما یا اللہ قبروں میں جو لوگ پڑے ہیں یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما یا اللہ ہم جب قبروں میں جائیں تو ہماری قبروں کو بھی کشادہ فرما یا اللہ قبروں کو فرراح فرما یا اللہ قبروں کو روشن فرما یا اللہ پاکستان سے وباٹ ٹال دے یا اللہ یہ کرونا کا مرد ٹال دے یا اللہ کشمیریوں کا لاکڈاؤن ختم فرما یا اللہ فلسطین کا لاکڈاؤن ختم فرما یا اللہ مسلمانوں کا لاک ڈاؤن ختم فرما یا اللہ خانہ کعبہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے یا اللہ مسجد النبی کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے یا اللہ آب زمزم کو مسلمانوں کے لیے کھول دے یا اللہ فواج پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ آپ کا وعدہ ہے جو رودے دار دعا کرتے ہیں یا اللہ آج ہم سب دعا کریں یا اللہ قبول و منظور فرما سبحانہ ربی ربی لدھتی اما یاسفون و سلامنا المرسلین والحمدللہ رب العالم جس میں کے دعائیں جو ہیں وہ کرتے اللہ قبول کرتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ میں یہ پہلے آسمان پر آ کر ان باتوں کو سنتا ہوں اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ان ہاتھوں کے اٹھے ہوئے کی حیاء کرے گا انشاءاللہ تعالی اور اب ہم چلیں گے جناب سما کے دسترخان پہ اور وہ دیکھیں گے جو کہ ایکچولی ہمیں دیکھنے کا بہت زیادہ لطف آئے گا اسلام علیکم سما کے دسترخان کی ایک اور فریش اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرائکرار آج جو ریسپی میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں وہ ہے یخنی کا پلاو اس کے ساتھ ساتھ اس کو پنجابی اور دیسی پلاو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پنجاب میں اس ریسپی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو جو انگریڈینٹس چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کو چکن ہافٹ کے جی چاہیے اس کے بعد چاول بھی آپ کو ہافٹ کے جی چاہیے کٹے ہوئے پیاز یہ میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ نمک کٹا ہوا گرم مسالہ کٹی ہوئی ایک ٹماٹر اس کے علاوہ گرم مسالے میں آپ کو جو چیزیں چاہیے میں بتاتی ہوں الگ الگ کر لیا ہم نے زیرہ چاہیے آپ کو ثابت کالی مرچ ثابت چاہیے دارچینی لانگ ہری الائچی بڑی والی الائچی جو ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہری مرچیں جو ہم گانشنگ میں استعمال کریں گے یہاں پر میں نے یخنی بنا کر رکھی ہے اس کو کیسے بنانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے چاول کو ماپ لینا ہے جیسے کہ میں نے چاول کو کپ کے حساب سے ماپا تو وہ دو کپ تھے ہم نے چار کپ پانی اٹھ کیا اس میں سارا چکن ڈال دیا ایک نمک کا چمش ڈالا اس میں ہم نے ثابت دھنیا ڈالا اور سونف ڈالی اور اس کو اتنا پکا لیا کہ چکن بہت زیادہ نگلے تھوڑی سے اس میں قصر باقی رہ جائے اس وقت میں آپ کو دکھاتی ہوں ہماری یخنی ریڈی ہو چکی ہے اس میں آپ نے ایک ثابت پیاز ڈال دینی ہے اور ثابت لیسن بھی ڈال دینا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا یخنی بنا کے میں نے پہلے رکھی ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں دیکھ چک کے نیچے ہم نے آز جلالی ہے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ لیا ہے اور یہ ہم آئل اس میں ڈالیں گے آئل ہرکہ سے گرم ہو جائے گا اس میں ہم یہ جو دو درمیانی سائز کی کٹی ہوئی پیاز ہے وہ شامل کرتے ہیں ہمارے پیاز ڈارک پرانڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کالی مرچن ڈالیں گے دس پارا پیسز کے ایک چکی بھر کے زیرہ ڈالیں گے لانگ کے چھے ساتھ دانیں ڈالیں گے اور یہ چار بڑی الائچی جو کی وہ ڈالیں گے اس کو ہرکا سا مکس کریں گے اچھا جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اچھی طرح سے یہ مسالہ جو ہے بھن چکا ہے اب ہم اس شخنی میں سے چکن نکال کے اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا چکن کو بھی فرائے کر لیں گے اب اس کی رنگت براؤن ہو گئی ہے اچھی طرح سے یہ فرائے ہو چکا ہے اور اب یہ جو ہم نے یخنی بنا کے رکھی تھی یہ یخنی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یخنی ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی سی آنچ تیز کروں گی یخنی میں اُبال آنے تک انتظار کریں گے اس کے بعد یہ چاول اس میں ایڈ کر دیں گے جتنی درمے میں چاولوں کا پانی نکال لے گا ہم نے اس میں جو پانی ڈالا تھا جو یخنی ڈالی تھی وہ اب پکنے لگی ہے اُبال آ چکا ہے اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈارک براؤن ہے یہی فرق ہے اس میں ہم نے جو چاول تھے اس کا پانی نکال کے اس میں ایڈ کر دیا گرم مسالہ رکھا تھا ڈیڑھ چمچ کے قریب ایڈ کریں گے اس میں ہم نے گرم مسالہ ایڈ کیا اور اس کو ہم نے مکس کر دیا پلاو میں پانی بلکل خوشک ہونے کے قریب ہے ہری میرچیں میں نے اس کی ڈنڈیاں اتار کے رکھنی تھی ثابت ہری میرچیں یہ اس کے پر ہم رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کو دم لگا دیں گے اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ دھوہ نکالتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے دس منٹ ہمارے پورے ہو چکے ہیں اب ہم اس طن کو ہٹا لیں گے آپ دیکھیں کہ بلکل ایک کھلے کھلے چاول بلکل تیار ہے ان کو آپ دش میں نکالیں جس طرح کی گارنشنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور یہ پلاو رہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی آج کی ریسپی مکمل ہوئی آئندہ اپیسوڈ میں ایک نئی اور اچھی سی مزدار ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے فرائی قرار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی